ٹی وی کے پاپلر سٹکوم تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ کے پریڈوسر نے ہال ہی کے ایپیسوڈ میں نئے تارک مہتا اور سچن شواف کا پرجہ دیا تھا ہرکی فینس اپنے پرانے تارک مہتا یعنی کی شیلش لڑا کو ہی شو میں دیکھنا مس کر رہے ہیں اب شو کے میکرز نے میسز پوپٹ لال کے آنے کی گھوشنہ کی ہے اس بات کو تو خود پوپٹ لال اور شام پاٹھک نے بھی کنفرم کیا ہے فینس بھی کافی سمیسے میسز پوپٹ لال کے شو میں آنے کا انتظار کر رہے تھے اب ان کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے شو میں شام پاٹھک پوپٹ لال کی بھومی کا ادا کرتے نظر آتے ہیں حالی میں شام پاٹھک نے میسز پوپٹ لال کے آنے کی نیوز میڈیا میں کنفرم کی ہے پوپٹ لال تب سے اپنی لائف پارٹنر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جب سے شو کی شروعات ہوئی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ مانو چودہ سال بعد پوپٹ لال کی خواہش پوری ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پوپٹ لال اور فرش شام پاٹھک میسز پوپٹ لال کے شو میں آنے پر ریاکشن دے رہے ہیں شام پاٹھک کا کہنا ہے کہ میسز پوپٹ لال جلد ہی گوکل دھام سوسائٹی میں آنے والی ہیں اب پوپٹ لال کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں کریں گے شام پاٹھک نے کہا ہے کہ نئے نئے کردار آنے والے ہیں تو اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے میسز پوپٹ لال یہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور ہمارا پورش منڈل جو ہے کچھ دنوں سے تھوڑا سا عبدالشاپ پر ہے جہاں کھا کر ہم لوگ ملتے تھے روز رات کو تھوڑا اکیلا محسوس کرتے تھے تو اب ہورے مہتا صاحب کم سے کم واپس لوٹ آئے ہیں تو بڑے مزے کریں گے اور اچھا اور پوزیٹیو فیلنگ کے ساتھ آپ کو ہساتے رہیں گے شام پاٹھک نے آگے کہا کہ جیسے ہم آپ کو ہساتے تھے بلکل اسی طرح انٹرٹین کریں گے اور کہانی کو آگے بڑھائیں گے شو میں اب پوپٹ لال اکیلا نظر نہیں آئے گا بتا دے کہ کچھ دنوں پہلے ہی سچن شوف بطا اور تارک مہتا نظر آنے شروع ہوئے ہیں شو میں اپنی انٹری کو لے کر سچن شوف نے کہا تھا کہ تارک مہتا کا اولٹا چشمہ انڈیا کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا آئیکونک شو ہے اور میں اس کردار کو مجھے دینے کے لیے شو کے کریٹر اسید کمار موڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں نیلا فلم پروڈکشن کو بھی میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ شو پورا سٹار کاسٹ کافی ویلکمنگ رہا ہے اسید جی کے ساتھ اور پوری ٹیم کرو میمبر کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اچھا انہمہو رہا ہے میں تارک مہتا کے گردار سنگ انصاف کرنے کی پوری کوشش کروں گا دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں